اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروگرامنگ ٹائم 3.5 کی رائٹ پروگرام دائر ڈسپلیز لارجر ون آؤٹ اف ڈھری گیون نمبرز تو یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ آپ کے پاس تین نمبر آپ نے انپوٹ کے طور پر لینے ہیں اور ان تینوں نمبر کو کمپیر کر کے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا نمبر ان تینوں میں سے بڑا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک پرابلم جو لفظ ہے یہ بار بار لکھا ہوا آتا ہے جو بھی جو question اس طرح کا پروگرامنگ کہتا ہے تو یہاں پر پرابلم لکھا ہوا آتا ہے تو پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو solve کرنا ہے اگر آپ اسے اس code کو دیکھ کر copy paste کر لیتے ہیں تو پھر وہ پرابلم آپ نے solve نہیں کیا وہ جس بندے نے solve کیا ہے بس وہ اسی نے solve کیا آپ نے solve نہیں کیا جو بندہ پرابلم کو solve کرتا ہے وہی پروگرامنگ کلاتا ہے اگر آپ copy paste کرتے ہیں تو پھر آپ copy paste ہی رہ جائیں گے آپ کبھی پروگرامنگ نہیں بن سکیں گے تو اس چیز کو آپ پہلے سمجھیں کہ یہ تین نمبر جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے ان کا ان میں سب سے بڑا نمبر لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم variable لے لیتے ہیں تین ایک این ون لیا ایک این ٹو لیا ایک این تری لیا فیلال میں اس کو انٹیجر میں نہیں لے کے جا رہا فیلال میں آپ کو ایک چیز جو اینہ concept بتانے لگا ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ نے ان نمبر میں سے سب سے بڑا نمبر تلاش کرنا ہے تو سمجھو اب ہمارے پاس یہ تین نمبر آ چکے ہمیں نہیں پتا کہ کون سا نمبر بڑا ہے ہم نے تو یہ ایک condition لگانی ہے جس سے ہم نے check کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ تین نمبر ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو این ون ہے یہ سب سے بڑا ہے ہم نے یہ condition لگانی ہے جس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ n1 فرض کیا کہ n1 بڑا ہے تو n1 بڑا ہے کیسے ہو سکتا ہے آپ کیا کریں گے n1 greater than n2 اگر n2 سے بڑا ہے تو جو ہے n1 اس کے بعد کیا کریں گے آپ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ n3 سے بھی اگر بڑا ہے تو تو آپ کیا کریں گے n1 کو کریں گے اس کے بعد یہاں پر greater than n3 یعنی n2 اور n3 سے اگر بڑا ہے تو پھر ہی n1 بڑا ہو سکتا ہے اگر یہ n1 جو ہے ان دونوں میں سے بڑا نہیں ہے یا دونوں condition پوری نہیں ہو رہی یعنی کہ پہلی condition یہاں پر end کے اندر دونوں compare کرے گا اور یہاں پر n1 جو ہے وہ compare ہو رہا ہے کہ وہ n2 جو سے بڑا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ n1 جو ہے وہ n3 سے بھی بڑا ہے اب اگر یہ دونوں صورتیں true ہوں گی تو ظاہر ہے ہمارے پاس n1 بڑا ہو جائے گا اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ n1 بڑا ہے ہم نے ایک condition تو یہ match کر لی کہ n1 اگر بڑا ہے تو ہم نے فرض کیا تھا کہ اگر n1 بڑا ہے تو پھر ہم یہ کریں گے اب فرض کرتے ہیں کہ n2 بڑا ہے ایک چیز تو ہم نے یہ کر لی کہ n1 بڑا ہے تو اس کے لئے ہم نے program لکھ لیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اگر n2 بڑا ہے یعنی فرض کیا کہ n2 بڑا ہے تو اس کے لئے کس طرح سے ہم جو ہے وہ لکھیں گے اب ہم کیا کریں گے n2 اگر بڑا ہے تو وہ کیا ہوگا n2 greater than n1 بھی ہونا چاہیے اور and use کر کے n جو 2 ہے تو greater than n1 بھی ہونا چاہیے اور n3 بھی ہونا چاہیے اگر n2 جو ہے وہ n1 سے بھی بڑا ہے اور n3 سے بھی بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر n2 بڑا ہے اب یہ دو condition ہم نے لکھی ہیں ایک condition میں ہم نے کہا کہ اگر n1 بڑا ہے دوسری condition میں لکھا ہم نے کہ اگر n2 بڑا ہے اب تیسری condition کیا ہے اگر یہ دونوں بڑے نہیں ہیں یعنی دو condition ہم نے لگا لی اور اب ہم نے کہا کہ اگر یہ دونوں بڑے نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے ہمارے پاس تیسرا تو یہی ایک نمبر بچا ہے تو ہم اس کو اب ہمارے پاس اس کے لئے if else command use ہوتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہماری conditions ہوتی ہیں وہ ہم نے if else کے اندر رکھنی ہوتی ہیں اور by default جو ہے اگر کوئی بھی condition match نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اس کو else میں دکھا دیتے ہیں تو سمجھو ہم نے اب ہمارے پاس جو آخری condition ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ دونوں اگر بڑے نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر آتی n3 ہی بڑا ہے اور اگر n3 بڑا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے else کے اندر لکھ دیں گے کہ n3 جو ہے وہ large number ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہی condition جو ہے ان کو use کرنا ہے تو سمپل سا program ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں پہلے سے تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو لیے ہیں variable in کو ہم نے integer کے اندر لینا ہے تو ہم integer کے اندر جو ہے وہ define کر دیں گے باقی same ہی رہے گا اور یہاں پر اس line کو terminate کر دیں گے اب ہم نے user سے تین number مانگنے ہے تو ہم کہیں گے enter three numbers user جو ہے یہاں پر تین number درج کرے گا اب ہم scanf میں تین ہی percent d لیں گے اب پہلا percent d پھر دوسرا پھر تیسرا تو اب کیا ہوگا جب user ایک press کر کے space دے گا یا پھر ایک press کر کے inter press کرے گا تو ہمارا یہ جو دوسرا ہے اس کو accept کرے گا اور اس کے لیے wait کرے گا کہ دوسرا number درج کرو پھر جب وہ space inter press کرے گا پھر ہمارا program یہاں پر wait کرے گا اور تیسرے کے لیے جو ہے انتظار کرے گا کہ تیسرا number بھی درج کرو جب تینوں number درج ہو جائیں گے تو اب ہمارے program کیا کرے گا یہ آرام سے چوری سے یعنی کہ ان تینوں numbers کو جو ہے وہ محفوظ کر لے گا and one کو بھی and two کو بھی اور and three کو بھی اب ہمارے program نے کیا کیا ہمارے program نے یہ تینوں numbers جہاں پر invariables کے اندر store کر لیے جب یہ invariables کے اندر store ہو جائیں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے condition لگانی ہے پہلی condition کیا ہے ہمارے پاس if ہے if کے اندر ہم نے لکھنی ہوتی ہے condition تو یہ جو سارا ہم نے لکھا ہے condition ہم نے لکھی تھی اس کو ہم اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں اب اگر یہ condition true ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمارے پاس and one بڑا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے the largest number is اب largest number جو ہے اس کو percent d میں ہم نے دکھانا ہے اور یہاں پر and one جو ہے وہ دکھائی دیں گے کیونکہ and one اگر بڑا ہے تو پھر ظاہر ہے یہاں پر and one ہی شو ہونا چاہیے اس لئے ہم یہاں پر and one دکھا دیں گے اور اس line کو terminate کر دیں گے اب کیا ہے کہ ہمارے پاس دوسری condition یہ ہے اس کو یہاں پر cut کر لیتے ہیں اور اس کو ہم لکھتے ہیں else if کے اندر اور یہ condition یہاں پر آ جائے گی اب same یہی code copy کر لیتے ہیں اور اس کے اندر صرف number ہی change کرنا ہے ہم نے تو اب ظاہر ہے and two کے لئے ہم نے لکھا تھا تو ہم کہیں گے کہ largest number جو ہے وہ and two ہے اب اگر یہ دونوں condition match نہیں ہوتی تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ پھر تو else پھر and three ہی بڑا ہے تو کیا کریں گے else کے اندر یہ statement دوبارہ اب اس کے لئے دوبارہ ہمیں condition لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ and three کے لئے بھی ہم condition لکھیں کیونکہ اب کیا ہے کہ if میں پہلی condition چیک ہو گئی کہ فرض کیا کہ and one بڑا ہے تو یہ number آ جائے گا اب ہم نے دوسری condition لکھی کہ اب اگر and two بڑا ہے تو اس کے لئے آ گئی اب اگر یہ دونوں بڑے نہیں ہیں تو پھر کون سا بڑا ہے پھر ظاہر ہے یہ والا number بڑا ہے تو پھر یہ اس کے لئے ہم else use کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں and three تو اب جو ہے وہ یہاں پر and three بڑا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو execute کرتے ہیں اور ہم یہاں پر تین number دیتے ہیں اس کے لئے آپ space بھی use کر سکتے ہیں اور print enter بھی use کر سکتے ہیں and three کے ساتھ ہم نے and use نہیں کیا یہی میں جان بوجھ کے چھوڑتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ جو ہے وہ میری غلطی کی طرف لگی رہے اور آپ میری غلطی کو پکڑ کے جو ہے وہ تھوڑا خوش ہو جائیں کہ میں نے غلطی پکڑ لیا ہے تو اس سے آپ کی تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ اس پروگرام کی طرف ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ کی توجہ دلانے کے لئے اس طرح کی جو ہے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ پروگرام کی طرف رہے تو یہاں پر اب ہم نے کیا کیا اس پروگرام کو مکمل کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو execute کریں گے اب ہم نے تین number لکھنے ہیں تین number لکھیں گے اور print کریں گے interpress کریں گے تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ بتا دے گا the largest number is 25 تو وہ تینوں کو condition چیک کرے گا جو بھی condition true ہوگی اگر پہلی condition true ہوگی تو ظاہر ہے پہلے number پہ جو پڑا ہو وہ دکھا دے گا اب یہاں پر کیا ہوا ہے اس case میں پہلی condition ہی true ہوگئی ہے تو وہ largest number جو ہے وہ دکھا دے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام جو ہے اس کے اندر جو problem جو ہم نے یہ چیز اصل میں سمجھی ہے کہ ہم نے problem سال کیسے کرنا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یہ چیز copy پہ rough sketch کے طور پر یا rough آپ اس کو ایک flow chart کی طرح سے آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں بنا کر کہ آپ نے جو ہے وہ problem کو سال کیسے کرنا ہے تو یہ problem اگر سال کرنا آپ کو آ گیا تو پروگرام لکھنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اصل مسئلہ ہے problem کو سال کرنا اگر سال ہو گیا تو پھر اس کو لکھنے کے لئے صرف آپ کو syntax کی ضرورت ہوگی input output command کی ضرورت ہوگی اور جو اس کے اندر ہمارے key word ہوتے ہیں reserve key word ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ اگر ایک پروگرام کو سال کر سکتے ہیں پھر آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر آسانی سے code لکھ سکتے ہیں اور problem کو سال کر سکتے ہیں اس چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں تاکہ next آنے والی بہترین ویڈیو سے آپ فیدہ اٹھا سکیں thank you very much اللہ حافظ